السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام على عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسلام بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو آج اس درس میں انشاءاللہ ہم تین ایسی چیزیں جانیں گے یہ وہ تین چیزیں وہ تین باتیں جس بندے میں ہوں تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے آئیے جانتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحبو العبد اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے سے کس بندے سے محبت کرتا ہے وہ تین چیزیں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں نیکی کے ساتھ ساتھ برائی سے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے گناہوں سے بچنے والا نیکی کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے استناب کرتا ہو اپنے آپ کو بچاتا ہو اور آپ یقین مانیں جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے اندر حرام سے بچنے کا اس کی زندگی میں نیکی کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنے کا احتمام نہ ہو وہ حرام سے اپنے آپ کو بچارے کی فکر نہ کرتا ہو تو ایک بندے کے بندگی کا تصور صحیح مانے میں ہوئی نہیں سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ماتاکم الرسول فخودوہو جو تم کو رسول دے اس کو لیلو وما نہاکم عنہو فنتہو اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ ایک حدیث میں نبی کریم ارسلات السلام ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے وہ وسیعت کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں اتق المحارم کہ حرام چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچا تکن عبد الناس تو تو لوگوں میں سب سے بڑا عباد گزارت ہو بن جائے گا تو کیا ہو اس کے اندر سب سے پہلی خوبی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہئے اتقی پرہیزگار ہو ایک صلف کہتے ہیں کہ عام حالت میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا بڑی اچھی چیز ہے عام حالت میں زبان کے اللہ رب العزت کا نام ذکر بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ گناہ کے وقت ایک بندے کو اللہ یاد آجائے اللہ کا ذکر اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے یہ اس سے زیادہ افضل چیز ہے تو سب سے پہلی خوبی اس بندے کے اندر کیا ہو کہ وہ متقی ہو پرہیزگار ہو دوسری چیز کیا ہے الغانی بے نیاز ہو اپنے تقوی کا تسکیہ وہ نہ تو خود کرتا ہو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہو کہ میں متقی ہوں میں بڑا نیک ہوں بڑا پارسہ ہوں اور نہ ہی وہ لوگوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے وہ بے نیاز ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے دنیا دنیا کے لوگوں سے وہ بے نیاز ہے وہ نہ تو لوگوں سے اپنی کوئی تعریف سننا چاہتا ہے وہ کی سامنے ہاتھ فیلاتا ہے وہ بے نیاز ہے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات تو کہی ایک صحابی نے اللہ سے پوچھا کہ اے نبی کریم علیہ السلام کوئی ایسا عمل بتائیے ایسے عمل کے رہنوائی کیجئے میری کہ میں جب وہ عمل کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ تو دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو جا تو دنیا سے بے نیاز ہو جا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جا اپنے اندر خودداری پیدا کر لوگوں کی تعریف کو پیمانہ نہ بنا کہ لوگوں نے اگر تعریف کر دی تو یہی چیز اچھی ہوگی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لئے اللہ کے لئے کوئی کام کرو اب اس میں اگر لوگ تعریف کرے تو بڑی اچھی چیز ہیں لیکن اللہ رب العزت کی خوشنودی اور پسند کا خیال ہمیشہ دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے اب اس کے بعد اگر لوگ ملامت بھی کرتے ہیں تو انسان کو اسی فکر اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی بندگی کے راستے میں جب ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کو محبوب ہے پسند ہے یہی حق ہے تو پھر وہ کسی بھی طریق وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ برائے کر رہے ہیں کہ لوگ ملامت کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں غنی بے نیاز ہو یہ دوسری چیز تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز الخفی الخفی وہ گوشہ گمنامی کو پسند کرتا ہو اپنے تقوی اپنے پارسائی کی شہرت کے بجائے شہرت ناموری کے بجائے کیا پسند کرتا ہو گوشہ گمنامی کو پسند کرتا ہو سماج اور معاشرے میں خود دیکھے ایسے کتنے لوگ ہیں متقی ہیں پریہزگار ہیں لیکن کیا ہے کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا اسی لئے صلاح میں سے کس نے بڑی اچھی بات کہی کم من معروف فی الارض مجھور فی السما کس روے زمین پہ کتنے لوگ مشہور ہیں معروف ہیں لیکن آسمان میں گمنام ہیں وَقَم مِن مجھور فی الارض معروف فی السما اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روے زمین پہ گمنام ہیں ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہے لیکن آسمان میں ان کے شہرت ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ کیا خفی ہو گوش ہے گمنامی کو پسند کرتا ہو اور نیکی کرنے کے بعد جس طریقے سے وہ اپنے کیا کہتے ہیں گناہوں کے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ میرے گناہوں کا ذکر نہ ہو گناہوں کو بھولانا پسند کرتا ہے میرے گناہوں کا ذکر نہ ہو میرے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آئے اسی طریقے سے وہ نیکی کے بارے میں سوچتا ہے نیکی کر لیا اللہ کے لئے تو کر لیا آپ چاہے لوگ چرچہ کریں چاہے نہ کرو اس کو کوئی فکر نہیں خفی شہرت کے بیچے بھانگنے والا نہ ہو تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے متقی ہو پرہزگار ہو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے والا بھی ہو دوسری چیز غنی ہو بے نیاز ہو لوگ کیا کہیں گے ہمارے ہاتھ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس فکر میں انسان کیا کرتا ہے یہ پیمانہ مقرر کر لیتا ہے اپنے زندگی کے اندر خود کو تباہ کر لیتا ہے لوگوں کے پیچھے لوگ کیا کہیں گے تو یہ کیا ہے غنی ہو بے نیاز ہو لوگوں سے اور تیسری چیز کیا ہے خفی شہرت کا طلبگار نہ ہو شہرت کا دل دادہ نہ ہو یہ تین چیزیں جس بندے میں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی اسے بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں اس پر عامل کے توفیق عطا فرمائیں ہمارے اندر بھی خوبیہ اللہ رب العزت پیدا کرنے کے ہم کو توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن